ہلو ویورز کیسے ہیں آپ سب تو بھائی دیکھو آج کے لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا روڈ میپ فور فل اسٹیک ڈاٹ نیٹ ڈیویلپر بھائی میرے پاس بہت ساری ریکویسٹ آئیں کہ سر ڈاٹ نیٹ ڈیویلپر ہم بننا چاہتے ہیں لیکن اس کا روڈ میپ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس کا کریئر پات جو ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اسٹارٹ لیں اور کس طرح سے اس کو انیشیئٹ کریں مطلب کہاں سے ہم اسٹارٹ کریں کونسی چیز سب سے پہلے سیکھیں پھر اس کے بعد کونسی چیز سیکھیں اور انڈ کس کے اوپر کریں تو ان چیزوں کے اوپر میرے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ آئی بہت زیادہ کمنٹس آئے کہ سر اس کے اوپر ویڈیو بنائیے تو اسی وجہ سے میں یہ لیکچر آپ لوگ کے لے کر آیا ہوں جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ روڈ میپ میں سمجھاؤں گا ایک فل سٹیک ڈاٹ نیٹ ڈیویلپر کا بھائی دیکھو یہ جو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو روڈ میپ سمجھاؤں گا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے کوئی ویور میرے اس روڈ میپ سے ڈسگری بھی کر سکتا ہے یا پھر اس کے اندر کچھ شفلنگ کر سکتا ہے لیکن میرا جو اس فیلڈ کے اندر تقریباً 9 سے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس ایکسپیرینس کی بیس کے اندر میں نے کیا کیا یہ روڈ میپ آپ کے لئے بنایا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہو اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا یہ چینل سبسکرائب کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا ایکن بھی پریس کر لو کیونکہ میں اور بھی اسی طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو چلی اب اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی دیکھو سب سے پہلے اگر آپ کو فل سٹیک ڈاٹ نیٹ ڈیویلپر بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا کرائیٹیریہ چوز کرنا پڑے گا کرائیٹیریہ سے مراد کہ بھائی دیکھو یہ جو ڈاٹ نیٹ ٹیکنالوجی ہے ڈاٹ نیٹ فریمورک کا جو کونسپٹ ہے اس کو یوز کر کے ہم ویڈیویلپر بھی بن سکتے ہیں ہم گیم ڈیویلپر ہم موبائل ڈیویلپر مطلب بہت ساری چیزیں ہم ڈاٹ نیٹ کو یوز کر کے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کا ڈیویلپر بننا ہے ویڈیویلپر بننا ہے گیم ڈیویلپر بننا ہے یا ایب ڈیویلپر بننا ہے تو یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا یہاں پہ کرائیٹیریゃ پک کرنا ہے کرائیٹری shattered کرنا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ڈاٹ نیٹ کو스트 کر کے آپ ڈیویلپر بھی بن سکتے ہو ڈاٹ نیٹ کو又ز کر ک Doncs يویلپر میرے پھر بھی بن سکتے ہو سیم اسی طرح آپ ڈیویلپر بھی بن سکتے ہو اور پھر آپ ڈکسٹوپ اپلکیشن دیوالپر بھی بن سکتے ہو مطلب ایسی اپلیکیشن جو آپ کی ویب سائٹس کے اوپر ہوتی ہیں اور ایسی اپلیکیشن جو آپ کے موبائل کے اوپر بنتی ہیں پھر گیم گیم بھی تو اپلیکیشن ہوتی ہیں جن کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے ڈیویلپر دوارا پھر اس کے بعد ڈیکسٹوپ اپلیکیشن ڈیویلپر مطلب جو آپ کے کمپیوٹر پہ جو آپ ڈیکسٹوپ پہ دیکھتے ہو اپنے PC کے اندر جو آپ setup سے install کرتے ہو اس کو کہا جاتا ہے desktop applications تو سب سے پہلے تو آپ نے pick کرنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سے developer بننا چاہ رہے ہو کیونکہ بھائی دیکھو at a time آپ سارے تو نہیں بن سکتے تو آپ کو یہاں سے کوئی ایک criteria choose کرنا پڑے گا بھائی دیکھو آج کے اس lecture کے اندر جو میں آپ کو roadmap سمجھاؤں گا وہ ایک web developer کا roadmap ہوگا لیکن اگر آپ چاہ رہے ہو کہ بھائی mobile app developer کا roadmap بھی چاہیے game developer کا roadmap بھی چاہیے desktop application developer کا roadmap بھی اگر آپ کو چاہیے تو comments کے اندر مجھے ضرور بتانا تو جس criteria کے اوپر مجھے سب سے زیادہ comments ملیں گے اس کے اوپر میں next video بناوں گا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں web developer کے اوپر focus رکھوں گا ٹھیک ہے تو بھائی دیکھو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے web developer بننے کے لیے مطلب web developer بننے کے لیے جو ہمارا first phase ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مجھے کیا کام کرنا ہے first phase کے اندر آپ کو web designing والا part اپنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہم کیا کیا سیکھتے ہیں جس کے اندر ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں html html کا کونسا version جو کہ latest version ہے html5 html کو use کر کے ہم کیا کرتے ہیں html کو use کر کے ہم اپنی website کا structure بناتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ html کے ساتھ ساتھ ہم use کرتے ہیں css جس کا version کیا ہے 3 اور css ہم کیوں use کرتے ہیں اپنی website کو beautify کرنے کے لیے مطلب beautiful بنانے کے لیے ہم use کرتے ہیں css تو یہ html اور css یہ آپ نے ایک ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے ایک ساتھ ساتھ اس کو سیکھنا ہے پھر بھئی اس کے بعد دیکھو اس کے بعد آپ کو css کا کوئی framework بھی آنا چاہیے مطلب css کی کوئی library بھی آپ کو آنی چاہیے جس طرح سے یہاں پہ دیکھو آپ کو bootstrap آنی چاہیے یا پھر آپ کو tailwind css آنی چاہیے یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی css کا framework اچھا لگتا ہے تو اس کی knowledge بھی آپ کو ہونی چاہیے مطلب ایک full stack developer کو css کے frameworks کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ بھائی دیکھو css آپ کو پتا ہے css کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بہت ساری classes بناتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ classes کو خود سے لکھنا ایک ہمارے لیے سردرد بن جاتا ہے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں css کا جو کام ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں bootstrap use کر لیتے ہیں یا tailwind css use کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں built-in bunny بنائی classes bunny بنائی libraries ہمیں provide کرتا ہے تو ایک full stack developer کو css کے ساتھ ساتھ کوئی css کا framework بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ کو html اور css اور اگر اس کے frameworks آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیکھنا ہے بہت زیادہ important programming language جس کو ہم کہتے ہیں javascript جس کو ہم client site programming language بھی کہتے ہیں مطلب آپ اگر web developer بننا چاہ رہے ہو تو سب سے پہلی جو آپ کی programming language ہوتی ہے وہ ہوتی ہے javascript جو کہ آج کے time پہ بہت زیادہ popular ہے کیونکہ یہ continuously کیا ہو رہی ہے improve ہو رہی ہے upgrade ہو رہی ہے update ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب جب آپ html اور css کر لوگے اس کے بعد آپ نے javascript کے اوپر آنا ہے تو جب آپ javascript کر لوگے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ css کا کوئی framework بھی use کر لو جس طرح bootstrap ہے tailwind css ہے اس کو use کر کے آپ web pages بناو responsive web pages بناو جو کہ ہر device کے اوپر آپ کو بالکل accurate result دیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر دیکھو جب آپ javascript سیکھ جاؤگے تو میں recommend کروں گا کہ آپ کو javascript کے ایک library بھی آنی چاہیے جو کہ بہت زیادہ مشہور ایک library ہے جس کا کیا نام ہے jquery تو اگر آپ کو jquery آتی ہے تو آپ سمجھ لو کہ آپ javascript کے اندر اور زیادہ expert بن سکتے ہو کیونکہ بھائی دیکھو jquery کیا کرتی ہے ہماری javascript programming کو simplify کرتی ہے آسان بناتی ہے تو اس لئے میں recommend کروں گا کہ اگر آپ full stack developer بننا چاہ رہے ہو تو javascript کے آپ کو ایک آدھ library بھی آنی چاہیے اور پھر javascript کے library کے ساتھ ساتھ آپ کو javascript کے کچھ plugins بھی آنے چاہیے plugins مطلب جس طرح یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس ایک validation کے لئے ایک plugin ہے جس کا نام ہے jquery validation plugin جو کہ ہم کیوں use کرتے ہیں form کی validation وغیرہ کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کہ بھئی فارم کے اندر جو ڈیٹا جا رہا ہے جس طرح سے ایمیل ہو گیا پاسورڈ ہو گیا وہ یوزر نے صحیح طرح انٹر کیا ہے یا نہیں کیا تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک بنی بنائی لائبرری موجود ہے جس کے اندر پہلے سے لوجکس امپلیمنٹ ہوئی آپ نے جسٹرون کو کیا کرنا ہے اپنے فارم کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے تو جب آپ کو اس طرح کے بیوٹیفل کر سکتے اس کا یو آئی امپروف کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے ڈاٹنے ڈیویلپر کا سب سے پہلا فیز اگر آپ یہ فرسٹ فیز سکسیسفولی کمپلیٹ کر لیتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو فرنٹ اینڈ کی بھی جو جو جاوز ہوتی ہیں وہ ایزلی مل سکتے ہیں مطلب جو ویب ڈیزائنر کی جاوب ہوتی ہیں وہ بھی آپ آپ ایزلی گیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ فرسٹ فیز کے اندر مہارت حاصل ہے ٹھیک ہے تو اب آتے سیکنڈ فیز مطلب سیکنڈ فیز کے اندر آپ کو کون کونسی چیزوں کی نولیج ہونی چاہیے ایک ڈاٹنے ویب ڈیویلپر بننے کے لیے تو یہاں پہ دیکھو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سی شاپ پروگرامنگ بھائی دیکھو آپ کوئی بھی ڈاٹنے ڈیویلپر بن رہے ہو چاہے آپ ویب ڈیویلپر بن رہے ہو آپ موبائل ڈیویلپر بن رہے ہو آپ گیم ڈیویلپر بن رہے ہو یا دیکسٹوپ ڈیویلپر ڈیویلپر بن رہے ہو ان سب کی جو بیک بون ہے وہ ہے آپ کے پاس C sharp پروگرامنگ کیونکہ بھلے آپ اگر میں C sharp کے علاوہ بات کروں تو VBB مطلب VB ڈیویلپر 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 لیکن C sharp کو جو popularity حاصل ہے وہ اور کسی ڈیویلپر لینگویج کو حاصل نہیں اور پھر جب آپ C sharp کو کمپلیٹلی سیکھ لوگے اس کے بات آنا ہے آپ نے اسکیویل سرور Microsoft SQL آپ سیکھ لوگے اس کے فورا بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا بیس کے اوپر اسکل سرور کے اپنا ہاتھ ساف کرنا کیونکہ میں کیا بتایا C sharp programming ڈیویلپر کے لئے اس کے لئے ایک back bone ہے کیونکہ جتنی بھی چیزے پڑھوگے .net core ڈیویلپ ڈیویلپ فیس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہمارا third phase ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو third phase کے اندر آپ نے کیا سیکھنا ہے third phase کے اندر آپ نے ASP.net core سیکھنا جو کے ASP.net framework کا سب سے latest ہمارے پاس ASP.net core ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے .net core کے web api جب بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں web api بنانے کی بھی ضرورت پڑتی ہیں اور آج کل کے time پہ .net developer کا interview question ہوتا ہے اس کے اندر یہ web api کے سوال ہوتے وہ لازمی پوچھے جاتے ہیں کیونکہ web api is کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے software houses لیکن بھائی دیکھو اگر میں یہ ویڈیو چار سے پانچ سال پہلے بنا رہا ہوتا آپ کو چار سے پانچ سال پہلے اس کا roadmap دے رہا ہوتا تو میں آپ direct ASP.NET core suggest نہیں کرتا میں آپ کو بتاتا کہ سب سے پہلے آپ ASP.NET MBC 5 سیکھ لو کیونکہ ASP.NET core سے پہلے ہمارے پاس ASP.NET کا framework جو version use ہوتا تھا وہ کون سا ہوتا تھا ASP.NET MBC 5 اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور concept بھی ASP.NET web forms کا تو اگر میں چار سے پانچ سال پہلے آپ کو اس کا roadmap دے رہا ہوتا تو میں آپ ASP.NET core کے بجائے کہتا کہ آپ ASP.NET MBC سیکھ لو یا پھر ASP.NET web form سیکھ لو لیکن آج کے time پہ آپ نے کیا کرنا ASP.NET core use کرنا اور اس کے ساتھ .NET core کی web APIs ہیں اس کو آپ سیکھ نا ہے مطلب آپ نے ASP.NET MBC 5 یا پھر web forms کا concept نہیں سیکھ نا لیکن ASP.NET core جب آیا تو یہ آپ کے پاس platform independent تھا مطلب windows کے الابہ دوسرے operating system کے اندر بھی آپ اس کے اندر development کر سکتے ہو اور یہ open source بھی ہے جس طرح ہمارے پاس PHP ہوتا ہے Laravel وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس open source ہوتا ہے وہ concept ASP.NET core کے اندر بھی introduced ہوا تھا ASP.NET core ہی اب ہمارا future ہے اس سے پہلے MVC 5 concept MVC 4 تھا وہ میں آپ کو آج کی تاریخ میں suggest نہیں کروں گا اور دیکھو یہ ASP.NET web forms کا concept ہے ASP.NET core کے اندر موجود ہی نہیں ہے ASP.NET core کو use کر کے web forms نہیں بنا سکتے تو 3rd phase کے اندر آپ نے کیا سیکھ نا ASP.NET core اور .NET core کو use کر کے web APIs اور دیکھو ASP.NET core کے اندر ایک اور بہت جیادہ important concept ہوتا ہے جس کو کہتے entity framework جو کے ہمارے SQL database کے ساتھ کام کر کے database کی functionality ہماری application کے اندر implement کرواتا ہے تو وہ بہت جیادہ important ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ ہمارا .NET developer کا roadmap ہے وہ complete ہو جاتا ہے مطلب 3rd phase کے اندر اگر آپ نے 3 phases کی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں تو آپ ایک full stack developer کہلا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جب آپ یہ 3 phases کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو use کر کے آپ نے multiple projects بھی بنانے کیونکہ جتنے زیادہ projects ہوں گے آپ کے پاس اتنا زیادہ آپ کو job حاصل کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ جو ایک فریشر ہوتا ہے جس کے پاس experience نہیں ہوتا web development کا وہ جوب کیسے گیٹ کر سکتا ہے وہ جوب پروژیکس کی بیس پہ گیٹ کر سکتا ہے مطلب جتنے زیادہ اچھے اچھے اس نے پروژیکس بنائے ہوں گے وہی آپ کے انٹرویور کو کیا کرے گا اٹریک کرے گا تو بھائی دیکھو جب آپ تھرڈ فیس کو دیکھ لگے اور ساری چیزیں سیکھ لوگے اس کے بعد اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ اور نیو ٹیکنولوجیز کو سیکھ چاہتا ہوں جس طرح آپ کو پتا ہے آج کے ٹائم پہ سنگل پیج اپلی منانے کے لیے بہت ساری ٹیکنولوجیز بہت ساری لینگویجز مارکیٹ میں آویلیبل ہیں سٹیک ڈیویلپر کہلا ہوگے ٹیک ہے تو وہ آپ سٹیک ڈیویلپر کے لیے دیکھو ڈیویلیٹ سے ڈیویلیٹ ہمارے پاس کون سٹیک ہم کہتے بلیزر مطلب بلیزر کو یوز کر کے ہم ایسی ویب سائی بنا سکتے جن کا جو یو آئی ہوتا اس کو انہینس کر سکتے مطلب بیوٹیفول یو آئی بنا سکتے سنگل پیج اپلیکیشن بغیرہ بھی ہم ڈیویلپ کر سکتے اور اس کے ساتھ جو پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے وہ کون سی ہوتی ہے سی شاپ ہوتی ہے مطلب آپ سمجھ لو کہ یہ ڈیویلیٹ کے لازمی آنا چاہیے کیونکہ دیکھو انگلر اگر آپ سیکھتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک اور لینگویج سیکھنی پڑے گی جو کہ ٹائپ سکرپ اور ٹائپ سکرپ آپ سیکھ سکتے جب آپ جوا سکرپ کر لیتے ہو کیونکہ ٹائپ سکرپ کیا ہے جوا سکرپ سب ریم ورک ہوتا ہے یا آپ انگلر سیکھ لو یا آپ ری ایک سیکھ لو ری اپ اپ سکرپ جوا سکرپ 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 بناتے ہیں تو اگر آپ یہ سیکھ نا چاہو یہ بھی موس پوپولر ہے آج کے ٹائم پہ ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈانگلر بلیزر سیکھتے ہو تو ٹائپ سکرپ یوز کرنا پڑے گا اور اگر آپ ری اگر یوز کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو کیا یوز کرنا پڑے گا جا اس کے بھی سکرنا پڑے گا ٹھیک مطلب یہ ہمارے پاس ایک اپنی فیز ہے مطلب اگر شروع 3 فیز کمپلیٹ کر لیتے ہو اس کے اوپر آپ دو تین سال لگا لیتے ہو تو جب آپ یہ چیزیں سیکھ لیتے ہو تو آپ کی جو ریزیو میں وہ اور زیادہ سٹرنثن ہو جاتا ہے پاور فل ہو جاتا ہے اور پھر آپ ایک فل سٹیک ویب ڈاٹ نیٹ ڈیویلپر کہلاتے ہو ٹھیک تو یہ تھا اس کا ایک کمپلیٹ روڈ میپ اور یہ پہ ہمارا یہ لیکچر ہو گیا ہے وائنڈ اپ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل پروگرام مینٹور ضرور سبسکرائب کر کے جانا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل ایکن بھی پریس کرنا کیونکہ اور بھی بہت ساری ویڈیو میں آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتا رہوں گا تو ملتے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ